اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمسکار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے کرکٹ کی دنیا کے ایک ایسے چبکتے ستارے کو جو جب میدان میں اترتا ہے تو اچھے اچھے بولرز کی سٹی پٹی گم ہو جاتی ہے کرکٹ کا ایسا ستارہ جس نے کرکٹ کے ہر فارمیٹ میں اس دیش کا نام کیا جب انڈیا ٹی ٹونٹی میں ورلڈ چیمپئن بنا اور جب انڈیا ونڈے میں ورلڈ چیمپئن بنا دونوں میں اس پلیئر کا بہت بڑا کانٹریبوشن تھا پلیز ویلکم گوتم گمبیر اور آج کے اس مقبنے کے لیے ہم نے جج کے طور پر آمنترت کیا ہے فارمر کرکٹر امیت بھنڈاری کو اور اس سے پہلے گوتم عزامات سوال آپ کا سلسلہ شروع ہو ایک نظر ڈالیں گے اس بیک گراؤنڈ پر جس میں آج کا یہ خاص مقدمہ چلا جا رہا ہے کرکٹ سٹار گوتم گمبیر پر ورلڈ کپ فائنل میں انڈیا کی جیت کے ہیرو گوتم گمبیر نے سہواگ اور سچن کے آؤٹ ہونے کے بعد جب باری کو سنبھالا اور شاندار ستانوے رن بنا کر ورلڈ کپ جتایا تو وہ کروڑوں لوگوں کے دلوں کی پھڑکن بن گئے سن دوہزار تین میں انٹرنیشنل ٹرکٹ میں پہلا قدم رکھنے والے گوتم گمبیر پہلے پانچ سال میں تین سے کئی بار ڈراؤپ ہوئے لیکن پچھلے دو سال میں گوتم گمبیر نے آلوچکوں کو اپنے بلے سے قرارہ جواب دیا دوہزار دس میں گوتم گمبیر نے چودہ میچوں میں دو سنچوری اور تین ہاف سنچوری بنائیں نیوزی لینڈ کے خلاف گوتم گمبیر کی کپتانی میں بھارت یہ ٹیم نے پانچوں ون ڈے جیتے 2020 میں گوتم گمبیر نے 23 میچ کھیلے اور 28 کی ایوریج سے 621 رن بنائے اس سال گوتم گمبیر IPL میں سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے گوتم گمبیر نے اپنی پہچان ایسے پلیئر کے روپ میں بنائی جو ٹیم کی ضرورت کے حساب سے پچھ پر ٹک بھی سکتے ہیں اور رن ریٹ بڑھا بھی سکتے ہیں اس لیے اب انہیں انڈین کرکٹ ٹیم کا سب سے ڈیپینڈیبل بلے باز مانا جاتا ہے مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام کرکٹ سٹار گوتم گمبیر پر آگ کی عدالت میں کرکٹ سٹار گوتم گمبیر پر الزام ہے کہ یہ سب سے بڑے شرارتی ہیں چہرے سو تو آپ بہت بھولے بھالے لگتے ہیں لیکن میں نے سنائے کہ شرارت کرنے میں آپ سب سے آگے ہیں سر دیکھے بچپن میں بہت شرارتیں کری ہیں اور یہ کسی بھی I think young کسی بھی youngster کا obviously it's like میرے سکول میں بہت شرارتیں کری ہیں it's part and parcel of my school days اور اب میں بھی mature ہو گیا ہوں جتنی پہلے شرارتیں کرتا تو بچپن میں نے سنایا کہ کسی کی پینٹ میں چوانگم لگا دیتے تھے آzig ہا میں نے ح struckی کہ engine پینئے میں نے چوانگم کیurchلوں لگے کیوپر فینکی بھی ہیں میں نے چوانگم لگائی بھی ہیں میں نے چونگا ہم کیا فوم بھی لگائے ہیں بہت چیزیں کرئے ہیں برد وہ صرف میرا بچپنا تھا اور پڑوسیوں کے شیشے توڑ دیتے تھے گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے ہیں گھروں کے شیشے بھی توڑے ہیں تو اگر آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے تو اور یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ نہیں ہے یوراج سنگھ جب آپ کے عدالت میں آئے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کرکٹ ٹیم میں سب سے شرارتی اگر کوئی تو ہیں وہ سچین تندل کر ہیں سب ہی شرارتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایک یا دو بندوں کے نام ہی لے سکتا سب ہی شرارتی نہیں ہے ہر بجن سنگھ بھی شرارتی ہے ہر بندہ شرارتی ہے اپنے الگ طریقے لوگ کے شرارت کرنے کے لئے اگر آپ شرارتیں نہیں کریں گے تو آپ اتنا سٹریس اتنا سٹریس فول انوائرمنٹ ہوتا ہے کئی بار جب آپ انڈیا کے لئے کھل رہے ہوتے تو شرارتیں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو انوائنڈ کرتی ہے کوئی ایسی شرارت جو آپ نے کیوں آپ بتائیں گے لوگوں کو میں کو بھی یاد ہے انڈر سکٹین میرا پہلا سال تھا دل دی کے لئے تو جو ٹیسو کا اونر تھا ٹیسو ہمارا سپانسر تھا اور بامبے میں کورڈر فانل تھا ہمارا تو میں نے اونر کے مو پہ چونگا ماری تھی اور میں پکڑا بھی گیا تھا سب سے ورس چیز دے ہوئی کہ میں نے اونر کے مو پہ چونگا ماری اور میں پکڑا بھی گیا بہت وہ میں انڈر سکٹین چودہ پندرہ سار کا تھا وہ میری سب سے بڑی شرارت ہے بھی تک اور سب سے زیادہ ایگریشن آپ کا کہیں دکھائی دیتا ہے تو پاکستان کے خلاف سر میرا ہی نہیں ہے سارے ہندوستان کا اگر ایگریشن دیکھو تو وہ پاکستان کے اگنسٹ ہی دکھائی دیتا ہے اگریشن اگر آجاتا ہے پاکستان کے اگنسٹ میبی لینگویج سیم ہے تو کئی بات ایکسچینج اور ورد جو آپ ایکسپریس نہیں کردکتے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کئی بات آپ کو اگریشن کردیتے ہیں کون سا ایسا بولر ہے جس کی پٹائی کر کے آپ کو سب سے زیادہ مزایا پاکستان کے اگنس اگر آپ رن بنا ہو تو وہ جادہ ہی خوشی ملتی ہے ایسا نہیں کی پاکستان کے اگنسٹ آپ نے اتنا سنا ہے پاکستان کے بارے میں اور انڈیا پاکستان کی ریولری میں جب آپ کرکٹ سٹارٹ کرتے تو آپ ہمیشہ سوچتے ہو کہ پاکستان کے اگنس جیتنا ہے رن بنانے تمہیں بھی وہ ایک ریزن ہے کہ آپ پاکستان کے اگنس جب بھی پرفارم کرتے تو آپ کو زیادہ خوشی ملتی ہے یا کوئی ایسا بولر ہے جس سے آپ کو ڈر لگتا ہو آج بھی سامنال ایک بریٹلی یا ایسے بہت یا ڈیل سٹین ایسے بہت بولر انٹرناشنل کرکٹ میں مرلی دھرن ہو گئے جن سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ورلڈ کلاس بولر ہے ان کے اگنس رن بنانا مشکل ہوگا بڑی ایک چالنج ہے انٹرناشنل کرکٹر کے لئے کہ جب آپ ان بولر کے اگنس رن بناتے ہو تو سوچو آپ کو کتنی خوشی ملتی ہوگی جن کو آپ خود سوچتے ہو کہ وہ اتنے اچھے بولر ہیں کہ ان کے اگنس رن بنانا مشکل ہے تو جب ان کے اگنس رن بناؤ گے تو بہت خوشی ملتی ہے تو ایسے بولر آپ بتا سکتے کہ ان کے خلاف اگر رن بنائے تو مجھے بہت خوشی ملے گی ایک بولر جو میرے ہمیشہ دماغ میں رہتا تھا جو میں کبھی کھیلا نہیں انٹرناشنل میں شین وان میں کو ان کے اگنس رن بنانا میں کو ان کے اگنس کھیلنے کی بہت تمنہ تھی کہ میں ان کے اگنس انٹرناشنل کرکٹ میں کھیلوں صرف میں ان کو آئی پیل میں کھیلوں بڑاگر میں ان کے اگنس کھیلتا اور ان کے اگنس رن بناتا تو مجھے بہت خوشی ملتی بکرز وہ ایک ورلڈ کلاس پولر ہیں بہت بڑے ایک کمپیٹیٹر بھی ہیں تو ان کے گئے اس رن بنانے سے زیادہ خوشی ملتی گوٹم بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم کو کرکٹ نہیں کھلنی چاہیے جس طرح کے ریلیشنز ہیں اندوستان اور پاکستان کے دیکھو یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے جس طریقے کی خوشی تھی لوگوں کے دماغ میں پاکستان کے جیتنے کے لئے تو انٹرناشنل کرکٹ کے لئے انڈیا پاکستان کا کھلنا ہی کٹھے بہت ضروری ہے یہ صحیح یہ لوگوں نے کہا کہ اب پاکستان سے جیت لیا فائنل جیتے نہ جیتے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ تو ہمیشہ شروع سے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی آپ پاکستان کے اگنس کھلتے ہو تو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے جیت لو باقی کچھ فرق نہیں پڑتا باقی جیتو یا نہ جیتو تو انٹرناشنل کرکٹ کے لئے پاکستان کے اگنس کھلنا is very important for انڈیا مطلب وہ ایک fun آتا ہے وہ ایک competition آتا ہے اور aggression بھی آتا ہے تو اب جب اگلے سال مارچ میں پاکستان کی ٹیم آئے گی تو آپ جنتہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی اچھی طرح سے پٹائی کی جائے گی کوشش کر سکتے ہیں وعدہ نہیں ابھی اگر آپ پیچھے ریکارڈ دیکھو انڈیا کا پاکستان کے اگنس تو ہم نے consistently ان کے اگنس بہت اچھا کیے اور ہوفیلی آگے بھی اچھا کریں گے جتنے بھی آپ پیچھے ماچیں دیکھو انڈیا کا ریکارڈ ان سے فار بیٹر ہے جیتنے میں تو ہوفیلی آگے بھی ایسے ہی کانٹینیو کریں گے اور جب پاکستان آئے گا انڈیا تو کوشش کریں گے کہ انڈیا میں ان کو ہرائیں اچھی طرح سر آپ کی شادی کب ہونے والی ہے ابھی تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ شادی کا سوچ سکے بھی جتنی کرکٹ ہم کھیل رہے ہیں آج کل اگر جب بھی موقع ملے گا لڑکی ملے گی ٹھیک اب شادی کروں گا آپ کی عدالت میں ٹرکیٹر گوتم گمبیر پر الزام ہے کہ یہ ہمیشہ انسیکیور فیل کرتے ہیں ونڈے میں آپ کئی بار ڈراؤپ ہوئے ٹیسٹ میچ میں کئی بار ڈراؤپ ہوئے اور اس کا اثر آپ کے دل و دماغ پر اتنا ہے کہ آج بھی ڈر لگتا ہے اگر آپ انڈیا کے لئے دیکھیں جب آپ انڈیا کے لئے کھیل رہے ہو تو کمپلیسنٹ ہونے کا کوئی کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے بکوز جتنا کمپلیسن ہے انڈیا میں اور جس طریقے میرے پاسٹ ایکسپیرنسز رہے کہ میں کو کبھی انیشلی اتنا لمبا رن نہیں دیا گیا تھا تو وہ ایسے بیٹھ گئے ہیں کہ آج بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر میں دو یا تین یا تین مچ میں نہیں رن بناوں گا تو میں ڈراؤپ ہو جاؤں گا which is in a way اچھا بھی اور خراب بھی ہے بکوز خراب اس لئے کہ میں بہت ہارڈ ہوں اپنے اوپر کہ اگر میں دو میچ میں رن نہیں بناتا تو میں اپنے اوپر بہت پریشر لیتا ہوں بٹ اچھا ہے اس لئے کہ وہ میشہ ٹوز پہ رکھتا ہے کہ میشہ لگتا ہے کہ ہر میچ میں رن بنانے ہیں اور ہر میچ میں اسی انٹینسٹری سے کھیلنا ہے جس میچ جیسے اپنا پہلا میچ کھیلنا ہے تو آپ کی جو پرفورمنس وہ اتنی اچھی ہے آپ ٹیم کے وائس کیپٹن ہیں آپ ٹیم کے کپتان بھی رہے ہیں اب تو آپ کو ڈرنی لگنا چاہیے کہ کوئی مجھے ڈراؤپ کر دے گا دیکھو آپ کے پاسٹ ایکسپیرینس ہے جب آپ کے اندر چلے جاتے ہیں تو بہت مشکل ہے اس کو نکالنا وہ آپ کے دماغ میں گھش جاتے ہیں وہی چیز میرے ساتھ ہوئی ہے میں جتنا مرضی کوشش کرلوں میں جتنا مرضی پہ کہہ بھی دوں کہ نہیں جی میں بہت سیکیور ہوں اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں ڈراؤپ نہیں ہوں گا وہ سچ نہیں ہے اگر آپ مجھے ست سننا چاہیں گے تو میں کوئی آج بھی اتنا ہی انسیکیور فیل کرتا ہوں جتنا میں شروع میں کرتا تھا جب میں ٹیم میں آیا تھا وہ میرے لئے ورک کرتا ہے پتہ نہیں باقی لوگوں کے لئے کرے نہ کرے بٹ میرے لئے ورک کرتا ہے بکہ وہ میں کوئی ہمیشہ ٹوست پہ رکھتا ہے اور ہمیشہ بہت ہنگری بناتا ہے میں کوئی اور رن بنانے اور رن بنانے جس طریقے سے وہ اچھا بھی ہے کیا یہ انسیکیورٹی کے بجے ہے کہ آپ کبھی 97 پر کبھی 98 پر کبھی 96 پر آؤٹ ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے سر کیونکہ میں کئی بار آپ کو یہ لگتا ہے کہ سو بنانے سو بنانے اور سو بنانے کے چکر میں رشو بلاڈ یا کچھ بھی ہو جائے آپ کا دماغ میں 97 سے صرف وہ تین رن نہیں رہتے سر آپ کے دماغ میں ہنڈرڈ رہ جاتا ہے جو میں ساتھ بہت بار ہوئے کہ 90ز جب میں ہنڈرڈ کے بہت پاس ہوتا ہوں میں کوئی لگتا ہے کہ اب ہنڈرڈ بنانے وہ میں ایک ایک رن کر کے بھول جاتا ہوں اور میں کوئی لگتا ہے جلدی سے ختم کروں بکوز یہ پریشن میں اور نہیں لے سکتا ورڈ کپ فائنل میں ہم نے دیکھا تھا جب تین رن رہ گئے تھے تو آپ نے پوری جان لگا دی تھی ورڈ کپ فائنل کھیل رہے ہو اور 97 پہ میں کھیل رہا ہوں اور تین رن رہ جائے ہنڈرڈ کے لئے ایسا موقع پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا بہت ایسیم ٹیم اگر آپ دیکھو کہ اگر میں سو بناتا اور انڈیا مچ ہار جاتی جیسے محلہ جائے وردنی نے سو بنایا اور شیلنکہ ہار گی وہ اتنا ہنڈرڈ ان کے لئے ویلیوبل نہیں ہے کہ اگر میں نے 97 بنائیا اور ہائیس ٹرانز بنائے اور ورلڈ کپ جیتے تو اس کی خوشی ہے پٹ آئیسنگ اندکی کیوں ہوتا اس سے اچھا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں 100 بنائتا اور ورلڈ کپ ویننگ ٹیم کا میمبر ہوتا پٹھا اگر آپ مجھ سے پس نہیں پوچھو وہ تین رن مجھے زندگی بار بہت پریشان کریں گے دیکھیں جب پہلے سہواغ آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد جب سچین آؤٹ ہو گئے تو لوگوں نے تو امید چھوڑ دی تھی میں نے نہیں چھوڑی تھی سر ہونسٹی بکرز ہونسٹی اگر آپ کسی بھی انسان سے پوچھے تو اگر امید چھوڑ دی تو پھر سب کو چھوڑیا اگر سچین اور سہواغ آؤٹ بھی ہو گئے تھے تو ہمارے پاس سٹریندھ ہے کہ ہم کسی بھی سٹیت سے آپ ورلڈ کی نمبر وان ٹیم سے ایک یا دو کھلاریوں کے وجہ سے نہیں بن سکتے آپ کو ورلڈ کی نمبر وان ٹیم یا ورلڈ چیمپنز بننے کے لئے سب کو کانٹریبیوٹ کرنا ضروری ہے جو گیارہ کھلاری فیل میں اترتے ہیں ان سب کا کانٹریبیوشن ضروری ہے ایک یا دو کھلاری آپ کو ورلڈ نمبر وان یا ورلڈ چیمپنز نہیں بنا سکتے لیکن جب سچین آؤٹ ہوئے تو آپ کا دل ایک بار دھڑکا تو ہوگا نہیں سر کیونکہ میرے میرے ہاتھ میں بلہ تھا اس سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہے میرے ہاتھ میں بیٹھ تھا جب تک میں کریس پہ تھا میں کو کسی چیز کا ڈھر نہیں تھا ہاں گر میں اٹھ ہو کے ڈیسنگ روم میں جاتا تو شاید میں ڈر تھا بٹ جب تک میں فیل میں تھا میں کوئی یہ پتا تھا کہ اگر میں ہند تک کھیلوں گا تو ہم جیتیں گے اور جب آپ آؤٹ ہوئے تھے اور واقعی میں وہ تصویریں اس میچ کی جو جیتا تھا کس طرح سے لوگوں نے جشت منایا آج بھی لوگوں کے دل و دماغ پہ ہیں بلکل اس کے بعد پتا چلا کہ ایک سپورٹ کرکٹ اس دیش کو کتنا یونائٹ کر سکتا ہے اور کتنی خوشی لاسکتا ہے کہ پیچھے اتنی کانٹروورسیز ہو رہی تھی جو بھی سکامز ہو رہے تھے اس دیوریشن میں لوگوں نے سب بھول کے جس طرح سے سیلیبریٹ کیا اس ویکٹری کو کہ اگر آپ ایک سپورٹ اس دیش میں اتنا لوگوں کو یونائٹ کر سکتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جس سے دیش کو کی ڈریم فولفل ہوئی ہے ہم بات کر رہے تھے آپ کی انسیکیورٹی کی کچھ کرکیٹرز نے کہا کہ یہ رن آؤٹ بھی بہت ہوتے ہیں حالانکہ آپ تیز بھاگتے ہیں آپ ینگ ہیں اس کے باوجود تین سال میں چھے بار رن آؤٹ ہوئے دیکھو میں اپنی کرکٹ بہت ویرو کے ساتھ بہت کھیلاؤں میری ویرو کی جیسی انڈسٹیننگ ہم میری باقیوں کے ساتھ ایسی نہیں ہے بکر ہم نے بہت اکٹھے کھیلے چاہے ڈیلی کے لئے ڈیلی کے لئے یا انڈیا کے لئے تو ہماری انڈسٹیننگ بہت ڈیفرن اگر دونی جب بھاگتے تو دونوں بہت اچھی رنگ بیٹین 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 بہت میری جیسی انڈسٹیننگ ویرو کے ساتھ یا دونی کے ساتھ باقیوں کے ساتھ نہیں ہے میبی وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ میں رن آؤٹ ہوں ایک جو مجھے ابھی یاد آتا ہے وہ اسٹریلیا کے گینسٹ قوارڈر فائنل میں میں رن آؤٹ ہوا یو بی کے ساتھ وہ جس سٹیج پہ میں رن آؤٹ ہوا وہ بہت کروشل تھی بہت انڈسٹیننگ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیسی انڈسٹیننگ ہیں دوسرے اپنے پارٹنرز کے ساتھ اگر میری انڈسٹیننگ اچھی ہم ہرڈی رن آؤٹ ہوتے جب آسٹریلیا کے خلاف آبٹ ہوئے تھے تو یو وراج نے آپ کو کہا سب ختم ہو گیا تھا آپ اور سہواغ جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو بہت بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں اگر اگر آپ دیکھو اوپننگ بات ہوں کیسی چیز سب سے زیادہ مشکل چیز انٹرنیشن کرکٹ میں نیا بال کھیلنا نئی وکیٹ بولر فریش تو اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اگر آپ بات نہیں کریں تو آپ کیسے ریلیکس ہوں گے کیا بات کرتے ہیں آپ پہنٹ کرتا ہے سر کچھ بھی مطبعہ ایک دوسرے کو ریلیکس کرنے کے لئے کانفیڈنس دینے کے لئے آپ پتا ہے کہ گیارہ کھلاڑی آپ گیارہ کھلاڑیوں کے اگیس کھیل رہے ہو مشکل کنڈیشنز ہے نیا بولر فریش ہے ہر چیز آپ کے اگیسٹ ہے اگر آپ اپنے پارٹنر سے بات نہیں کریں گے اس کو ریلیکس نہیں کریں گے تو باقی اور کوئی نہیں کرے گا تو وہ کسی بھی طریقے سے جو کر لیا کچھ بھی کر لیا گانا گادیا جو کر لیا کچھ بھی مزاق کر لیا کرتے ایک دوسرے کو ریلاکس رکھیں جیسے پرفارمنس اچھی نکلے کیا آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ویریندر سیواغ آپ کے لئے لکھی ثابت ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب آپ ہوتے ہیں تو پرفارمنس اچھی ہوتی ہے جیسے میری آف تفیل بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے بہت ایک بہت امپورنٹ رننگ بیوین رننگ بیوین بیوین اچھی انڈرسٹینڈنگ اچھی وہ میری گیم کو اچھی طرح جانتے ہیں میں ان کی گیم کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہم دوسرے سے شیئر بھی کر سکتے ہیں بیچ میں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو یا یہ بات نہیں بول سکتے میں کتنی بار ایسا بھی ہو کہ اس بولر کے انکمفرٹیبل ہوں تو آپ اس کو کھیلو میں اس کو زیادہ نہیں کھیلنا چاہتا ایسا کبھی ہوا کہ آپ نے سہواک سے کہا اس بولر کے خلاف انکمفرٹیبل ہوں اور انہوں نے اس بولر کی اتنی پٹائی کی اس کو پھر ہٹانا پڑا یہ ہوا ہے کہ میں نے بولا کہ انکمفرٹیبل ہوں ایک دو بار بولا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں بکہ کوئی بھی کسی انکمفرٹیبل ہو سکتا ہے لیکن سہواک کسی کے خلاف انکمفرٹیبل نہیں ہوتے وہ ہر کو اسی طرح مار ہوں سر ہوتے ہوتے ہوں گے تو بی آنسٹ ہوتے 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 جو بیٹ آپ استعمال کرتے ہیں جو بیٹ استعمال کرتے ہیں جو سہواک کے دیئے ہوئے ہیں آج تک جو بی بیٹ دی ہے وہ میرے لئے بہت لکی رہے چاہے وہ ورلک کپ 2020 ورلک کپ کے ٹائم دیا تھا 2007 میں وہ بھی اس کے بعد بھی بیٹ دیا تھا جس سے میں نے دبل ہنڈرڈ بنائے تو اس ٹریلے کے گئے تو جو بھی آج تک انہوں نے مجھے بیٹ دیا ہے اس سے میں نے بہت رن بنائے تو وہ ایک طرح کا یہ سپرسٹیشن ہے کہ سہواک کے بلے سے جب آپ بیٹنگ کریں گے تو رن بنیں گے سپرسٹیشن ہی کہہ لوگی کہ جب میں رن بنائے بنا رہا ہوتا تو میں کوئی کہتا ہوں کہ میں کوئی ایک بیٹ دوں گوتم سچین تندل کر اتنے بڑے پلیئر ہیں دنیا میں ان کا اتنا نام ہے اتنے لمبے سمیں سے کھل رہے ہیں جب ان کے ساتھ کھیلتے تو کہیں کمپلیکس ہوتا ہے انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے کھلاری کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں نہیں سرکر میں نے اپنی کبھی کسی کو کوپی نہیں کیا نہ کبھی میں نے کسی کو آڈیلائز کیا کرکٹ میں اپنی انڈیویجوالٹی ہے اور یہ کوشش کرتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہے جب تک میرے ہاتھ میں بلنا ہے میں کو کسی سے کمپلیکس کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کمپلیکس ہوتا ہے جب کسی کو کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں میں کوئی اپنی پہچان بنانی تھی اور مہنے اپنے پہچان بنائی ہے تو یہ کوئی کمپلیکس نہیں ہوا Austrian اور اگر آپ کے کوئی آئیڈل ہوتے ہیں تو اس سے قومپلیکس ہوتا ہے میرے noite nwo نہیں کرکٹ میں coئی آئیڈل نہیں کرکٹ میں آئیڈل نہیں ہے مو Centre ایڈل نہیں ہے تو اس کے علاوہ زندگی میں کوئی آئیڈل ہے شہید بھاگت سینگھ میں نے میر شایدک مسضب آئیڈل نہیں ہے ان کے بارے میں ان کے بارے میں ہے آج تک کوئی کتاب پڑھی ہے آج تک کوئی بھی کتاب ختم کری ہے پوری تو صرف ان کے بارے میں اور میرے کوئی آدل نہیں رہے میرا سوال سب سے پہلے رکھتم جی نمشکار اور میں آپ کو بتائی دینا چاہوں گے کیونکہ آپ نے ہم کروڑوں ہندوستانیوں کا سپنا پھرا گیا ورلڈ کپ جیتا کر کے میرا سوال ورلڈ کپ کو لے کر کہی ہے جو ٹروفی دی گئی تھی جیسے کہ ہمیں بتایا گیا نیو چیلنس میں دیکھا ہم نے یہ ریپلیکہ تھی جب آپ لوگوں کو دیا گیا ٹروفی اس میں آپ کو فیل نہیں ہوا کیا وہ ریپلیکہ آپ نے پکڑ رکھا اپنے ہاتھ میں مجھے نہیں فیل ہوا کی وہ ریپلیکہ تھی میرے کو لگتا تھا ریجنل ٹروفی ہے باکہ جو بعد میں نیوز آئی تھی اس کا مجھے اگزاکلی نہیں پتا بکہ جب ہم نے ٹروفی پکڑی تھی تو میرے کو لگتا تھا کہ وہ ریجنل ٹروفی ہوگی بکہ اتنا بڑا ایوینٹ ہو رہا ہے جیسے کہ چینلنس وگر میں دکھلایا گیا تھا تو اس سمیں آپ لوگوں نے کوششن نہیں کیا بی سی سی آئی یا پھر آئی سی سی سے کی ایسا کیوں کیا گیا ہمارے ساتھ بی سی سی آئی نے خود کوششن کیا ہوگا آئی سی سی کو بکہ اتنا بڑا ایوینٹ ہو رہا ہے ورلڈ کپ ہے تو آپ ریپلیکہ تو نہیں دے سکتے اور پورے ساری ورلڈ کھیل رہی ہو اتنا بڑا ٹارنمنٹ ہے اگر آپ جیتے ہو تو آپ کو ایتنا بڑا ٹارنمنٹ ہے اگر آپ جیتے ہو تو آپ کو ایتنا بڑا ٹروفی ملنی چاہیے اور ہوفلی وہ اریجنل ہی ہوگی بلکل ایکچلی ہمارے ایموشن سے جڑا ہوا ہے یہ چیز بلکل آپ کے نہیں ہمارے بھی آپ کے اور ہمارے سب کے ایتنی محنت کری تھی سب سے ایتنا بڑا ٹروفی اس کے لئے سب سارا دیش ٹریم کر رہا تھا تو اریجنل ہونی چاہیے ہو تینکیو آپ نے کبھی پوچھا کسی بی سی سے کی افیشل سے یا کیپٹن ایم ایس دھونی سے کہ بھائی وہ یہ تو بتا دو اصلی تھی کہ اصلی تھی پتا تو چلے انفرچنیٹ پارٹ یہ ہے کہ اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ملا دو دن بعد تو آئی پیل سٹارٹ ہو گیا تھا تو پھر سب یہ ہی سوچے گئے تھے کہ اب آئی پیل کی ٹروفی کس کو ملے گی تو یہی دماغ ابھی بھی لگتا ہے گوتم گمبیر پر آروپ ہے کہ انہیں بہت جلدی غصہ آتا ہے گوتم جب بھی ہم آپ کو فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو آپ ریلیکس نظر نہیں آتے چہرے پر غصہ ہوتا ہے آنکھ میں غصہ ہوتا ہے میبھی وہ غصہ نہیں وہ ایک پیشن ہے کئی بار اس میں اگر پیشن میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کئی بار غصہ آجائے because it's just the desire to win اور آپ انڈیا کے لئے کھیلتے ہیں تو اب یہ نہیں سوچتے کہ آپ اندھا جا کے انجوائے کریں گے میبھی جیتنے کے بعد یا result کے بعد match کے بعد آپ جتنا مردی انجوائے کرو but میرا برستر یہ opinion ہے کہ جب آپ match کھیل رہے ہو اپنی country کے لئے تو آپ اتنا انجوائے نہیں کر سکتے فیلڈ میں because آپ کا ایک job ہے آپ کا لوگوں کی expectation ہے آپ سے تو جب آپ اندھا جاؤ تو پورا 100% دو اور اس کے بعد آپ کے اس پورا time میں انجوائے کرنے کے لئے مہیندر سنگھ دھونی آپ کو نہیں سمجھاتے کیپٹن پول کیسے ہونا چاہیے سب کے الگ طریقے ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے جس طریقے سے وہ relax کرتے ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے match کھیلنے کا میں کبھی کسی کو یہ دیکھ یہ نہیں سوچتا کہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو میں اس طریقے سے کروں میرا اپنا طریقہ ہے میں نے ہمیشہ شروع سے ایسے کرکٹ کھیلیے تو اس میں کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ بہت آپ نے سنوگا کہ ریزالٹس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ اپنا ہنڈر پرسنٹ دیجئے باقی دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے پر میں ایک اس فلسفی کا لڑکا ہوں جو میں کوئی لگتا ہے کہ میرے لئے جیت بہت امپورٹنٹ ہے جیتنا بکوز آرٹی میٹلی اب جتنا مرضی کوشش کر لیجائے اگر آپ مچ ہارتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کی خوشی نہیں ملتی آپ نے چاہے ہنڈر پرسنٹ دیو یا دو سو پرسنٹ دیو آپ کے لئے جب اندر جاتے ہیں تو دو ٹیمیں کھیلتی ہیں ایک کو جیتنا ضروری ہے تو اگر میں جیتوں گا تب ہی مجھے خوشی ملے گی یہ نہیں کہ میں نے اپنا بہت کوشش کری جی ہم بہت اچھی کرکٹ کھیلیں کوئی بات نہیں اگر جیت نہیں پائے فرمی وننگ از امپورٹنٹ کیونکہ میں اندر جیتنے کے لئے جا رہا ہوں تو اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کے بعد میں انجوائی کر سکتا ہوں لیکن جو چھ سات گھنٹے میں فیلڈ پر ہوں اس کے میرے دماغ میں صرف ٹرکٹ چلتی ہے اور میرے لئے جیت سب سے زیادہ پونٹ ہے اس ٹیج پر کون سا ایسا میچ ہے جو ہارنے کا سب سے زیادہ دکھ آپ کو ہوا ایک میچ جو سیدھا دماغ میں آتا ہے چیمپنز ٹروفی پاکستان کے گئر میں جیتنا چیئے تھا جس میں میں نے 57 بنائے تھا اور رن آٹ ہو گیا تھا وہ مچ میں کوشش کر بہت بار کوشش کریئے کہ میں تب ہی وہ میرے دماغ سے نہیں نکلتا بکوز ہم بہت ٹائم بات پاکستان سے وہ مچ کل رہے تھا اور یونیس کان کے کمنٹ تھے اس مچ سے پہلے کہ انڈیا کو ہرانا ہے اس مچ پر ان کی بہت بڑی ڈریم ہے تو وہ چیز میں کو موٹیویٹ بھی کری دی بٹ جس طریقے سے میں اس مچ میں باتنگ بھی کر رہا تھا اگر اس مچ میں جیسے میں رن آٹ ہوا وہ چیز شاید میں کو ابھی تک وہ چیز مجھ سے نہیں بھولی جاتی کہ وہ مچ میں جیتنا چیز ہوا ہمارے ساتھ آفریکہ میں آپ کو وہ رن آٹ یاد ہے لیکن جنتہ کو یاد ہے جو شاید افریدی کے ساتھ دوہزار ساکھ میں آپ کا ٹکراب ہوا تھا دیکھو ہیٹ آف دو مومنٹ اگر آپ دیکھئے ہیٹ آف دو مومنٹ بہت چیزیں ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بولا کہ لینگویج سیم ہے انڈیا اور پاکستان کی تو بہت چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بہت پرسنل ہو جاتی ہیں تو ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں بٹ میبھی اس ٹائم کے بعد میں نے یہ ریلائز کیا تھا کہ جس طریقے کہ میں اس ٹائم پر فارم میں تھا اگر اس کے بعد جیسے میں کو اگر بان کر دیا جاتا اور انڈیا وہ اگلے دو یا تین match ہار جاتا یا ایک دو match ہار جاتا تو میں اپنے آپ کو سب سوپر سب سہادہ بلیم کرتا ہوا کیا تھا اس دن دیکھو وہ بہت وہ چیزیں میں بول نہیں سکتا بکر وہ بہت پرسنل چیزیں ہیں وہ ایسے جو language بھی use کیتی ہے جو exchange of words بھی ہوئے تھے تو it happens in cricket especially پاکستان کے ساتھ مطلب ایسی گالیاں دی تھی جو آپ جنتہ کے ساتھ میں بتا نہیں سکتے بلکر اور اس کے تھوڑنی بات کامران اکمل کے ساتھ بھی تقرار ہوئی تھی دیکھو کامران اکمل کے ساتھ کامران اکمل اور میں اچھے دوست بھی ہیں ایسا نہیں کہ کامران اکمل اور میں اچھے دوست نہیں ہیں but on the field کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی جیتنے کی پوری کوشش کر رہے اور ہم بھی اور وہ ایسی stage پہ match تھا کہ جہاں میں نے shot مالا تھا اور اس نے appeal کری تھی اور جو میں not out تھا تو میں نے اس کو اتنے بولا تھا کہ not out ہوں فالتو اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ایسے کچھ بات بھی تھی تو وہ just heated ہو گئی وہ conversation heated ہو گئی اور drinks ہو گیا تو پھر وہ کافی heated ہو گئی تو یہی reaction تھے ایسا کوئی exchange of words نہیں ہوئی تھے but ہاں تھوڑی بہت heated ہو گئی تھی because اس stage پہ match تھا ایشیا کپ کا ایتنگ match تھا دونوں میں سے جو جیتا ہو وہ qualify کرتا کہ اگر اس stage پہ میں out ہو جاتا تو شہر ٹیم کو مشکل ہوتا جیتنا تو وہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا جو اتنا شاید افیدی کے ساتھ ہوا تھا اتنا کامران اکمل کے ساتھ نہیں ہوا لیکن کامران اکمل بہت اپیل کرتے ہیں کامران اکمل نہیں پورے پاکستان ہی بہت اپیل کرتے ہیں اور اکمل کم سنتے ہیں ان کی پیچھے آواز آتی رہتے ہیں شباش شباش تو disturb تو ہوتا ہوگا پلئیر عادت پڑ گئی جب بھی پہلی بات اچھا ہے کہ ہم پاکستان سے اتنا نہیں گلتے نہیں تو کان خراب ہو جاتے جتنا وہ اپیل کرتے ہیں یہ جانبوش کے کانسنٹریشن کو خراب کرنے کے لیے ہوتا ہے دیکھو ہر کیپر ڈیفرنٹ ہے ہر کیپر انڈیویجول ہے اب آپ ایم ایس دھونی کو دیکھیں وہ اتنا نہیں بولتے پیچھے تھے جتنا اکمل بولتے تھے تو ان کی اپنا اپنی تھنکیں ہے ہر کیپر ہر انڈیویجول ڈیفرنٹ ہوتا ہے پر جب آپ انٹرانشل کرکٹ کھیل رہے ہوتے تو اتنا بودھر نہیں کرتا جتنے لوگ بھی تو چلاتے ہیں فیل میں آپ کو اس سے بھی نہیں فرق پڑتا بڑا کام وہ تو بالکل آپ کے پیچھے کھڑے او کے کان میں بول رہے ہوتے ہیں اٹلیس ایک چیز اچھی ہے کرکٹ میں کہ جب بولر بال ڈالنے مالا ہوتا ہے تو بالکل چپ رہنا ضروری ہے تو میبھی اس چیز سے اتنا فرق نہیں پڑتا بھنا جب پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور آس پاس کے جب فیلر چلائیں تو میبھی پریشر بڑھ جاتا ہے جب آپ کا آسٹریلین کھلاریوں سے تقرار ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے پاکستان تو ہمیں سمجھ آتا ہے ایک سینٹیمنٹ ایسا ہے پچھلے کافی ٹائم سے آسٹریلیا اور انڈیا have been the top teams in the world اگر آپ دیکھئے تو آسٹریلیا کو اگر کسی نے اچھا کامپیٹیشن دیا تھا پیچھے ابھی انگلینڈ نے ہرائے ان کو نو ڈاؤٹ پر اس سے پہلے اگر کسی نے ان کو ہرائے تو وہ انڈیا ہے چاہے وہ آسٹریلیا میں جا کے چاہے وہ انڈیا میں لوگ تو بہت خوش ہوئے تھے کہ رکی پونٹنگ کی ایروگنس کو چیلنج کیا گوتم گمبیر نے جب بھی ہم آسٹریلیا کے جاتا ہوں کھیلنے تو کوشش کرتا ہوں کہ اچھا کروں جس سے لوگوں کو پتا چلے گی بیس ٹیم ان در ورلڈ کے جب آپ رن بناتے ہو تو آپ کو سارت ایکشن بھی بہت ملتی ہے آئی پیل کے دوران بھی میں نے سنا جب آپ کولکٹا نائٹ رائیڈرز کی طرف سے کھیل رہے تھے تو ڈینیل کے ساتھ کافی تو تو مہم ہوئی ڈینیل کرسچن کو میں اتنا جانتا بھی نہیں ہوں میرا ایسا کچھ انٹریکشن تھا تو میں نے ان سے اتنا ہی بولا تھا کہ میں آپ کو اتنا جانتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں لیکن جو ٹی وی پر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ریپورٹ کرتے ہیں یا جو پبلک دیکھ رہی ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کوتم گمبیر کا بس چلے تو سامنے والی کی گردن پکڑ لیں گے نہیں سر اتنا تو میں تگڑا بھی نہیں ہوں کہ کسی کی گردن پکڑ سکوں بڑا یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب اندر جاؤں تو میں جیتوں اور زیادہ کچھ دماغ میں نہیں ہوتا کیونکہ اخباروں میں اس طرح خبریں چھپتی ہیں میں نے ہیڈلائن دیکھی پھر آیا گمبیر کو گصہ مچ گیا کورام یہ تھا تو کوئی کورام نہیں مچا سر کوئی طوفان نہیں آیا کبھی بار گصہ آ جاتا ہے but as an individual آپ جب بھی جیسے مچور ہوتے رہتے ہیں میں نے بہت چیزیں سیکھی بھی ہیں جیسے میں شین واتسن کے گینز جب انسیڈنٹ ہوا تھا تو میں بان ہوا تھا اس کے بعد تو اس سے میں نے بہت لیسن سیکھے کہ میں کسی بھی طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ میں بان نہیں ہو سکتا because ایک بان کا بہت بڑا ٹائگ ہے جو بہت مشکل سے آپ مٹا سکتے ہو تو اس کے بعد میں نے ریلائز کیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے I think I've controlled a lot but once in a while heated arguments ہوتے ہیں but ٹھیک ہے argument ہونا ٹھیک ہے لیکن کونی چلا دینا یہ تو وہ I think وہ honestly میں کو بھی بھی لگتا ہے کہ وہ میں نے جانبوش کے نہیں کہا it just happened because میں second run کے لئے turn کر رہا تھا and it just happened in the momentum but ٹھیک ہے وہ ہو گیا match referee نے بان بھی کر دیا that is fine but اس کے ہم نے ریلائز کیا کہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی میں کوئی control کرنا چاہیے تھا Gautam جب final ہم نے جیتا اس کے بعد شاہد افریدی نے پاکستان میں جا کر ایک بیان دیا اور آپ کے reference میں انہوں نے کہا کہ جو ہندوستانی ہیں ان کا دل پاکستانیوں کی طرح بڑا نہیں ہو سکتا اور انہوں نے کہا کہ اتنے صاف اور بڑے دل نہیں ہے جس طرح کے باتیں آپ نے کہی تھی اس کو لے کر میں شاہد افریدی کے لئے ایک چیز کہہ رہا چاہوں گا وہ آج بھی اتنے ہی سال کے ہیں جتنے سال کے انہوں نے شروع کیا تھا کھیلنا وہ ایسا انڈیویجول نہیں بڑے ہوئے سولہ سال میں انہوں نے ڈیبیو کیا تھا ان کی آج بھی دماغی دماغ سے وہ سولہ سال کے ہیں کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے کمنٹ دیئے اس سے ایسا دا میں کچھ نہیں گیا سکتا ان کے لئے کیونکہ میں کو ابھی بھی یاد ہے میں نے یہ بولا تھا کہ اگر ہم مات جیتے ہیں ورل کپ جیتے ہیں تو ٹوئنی سیکس ایلیون کے وکٹمز کے لوگا اس میں میں نے کوئی کانٹروورسی نہیں کریئٹ کری تھی کچھ نہیں وہ میری ایک پرسنل وش تھی اگر اس کو شاید افریدی نے جا کے کسی اور ورڈز میں انہوں نے اس کو ذاتی طور پر لیا آپ نے کہا تھا کہ جو ہماری جیت ہے یہ ٹربیوٹ ہے ان وکٹمز کو ان لوگوں کو جو ٹوئنی سیکس ایلیون اور وہ میرے ایک پرسنل وش تھا اگر آپ آپ سے کوئی پوچھے کہ اگر آپ یہ چیز کس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہو گے تو آپ کے اپنی وشیز ہیں تو وہ سی میری وش تھی کہ میں کو ان کو ٹربیوٹ دینا تھا کہ ٹوئنی سیکس ایلیون کے وکٹمز کو پاکیس جس طریقے سے انہوں نے اس کو مینپلیٹ کر کے بولا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ آج بھی اتنے ہی چھوٹے ہیں جتنے انہوں نے شروع گیا تھا سولہ سال کے ہی ہے تو ان کو تھوڑا میچور ہونا چاہیے جلدی لگتا نہیں ہے کہ ابھی تک نہیں ہوئے تو آگے بھی ہوں گے بہتا ہے یہ سچی ہے کہ اگر آپ کرکٹ نہیں کھیلتے تو آپ آرمی میں ہوتے ہنڈر پرسنٹ آج بھی میرا فرسٹ لاب وہ میرا پیشن ہے زامی اور یہ شروع سے رہے اور آج بھی اگر آپ مجھے میری ultimate dream پوچھیں گے تو میں کوئی یہ لگتا ہے اگر میں کسی بھی طریقے سے آمی سے اسیسیٹ ہو سکتا ہوں یا آمی کے لوگوں کے لئے help کر سکتا ہوں I think that's my ultimate dream اور school میں بھی یہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ میں کوئی آمی میں جانا ہے but fortunately or unfortunately میں 12 میں رنجی ٹروفی کھیل گیا تو لوگوں سم نے یہی سمجھایا گھر میں کہ آپ صرف ایک سٹیپ دورے انڈیا کھیلنے سے تو مطلب آپ کے اندر اگریشن ہے گصہ ہے اور وہ پاکستان پر اتارنا چاہتے ہیں چاہے آرمی میں اتاریں یا کرکٹ کی فیلڈ میں اتاریں نہیں صرف صرف پاکستان کے لئے اگیسٹ ہی نہیں بھر میں کوئی لگتا ہے کہ اپنی کنٹری کے لئے کچھ کرنا بہت ضروری ہے because آپ کو ایسے انڈیویجوز چاہیے جو اپنے سے پہلے دیش کے بارے میں سوچیں تو میرے ہمیشہ یہی ڈریم رہی ہے کہ اگر میں کسی بھی طریقے سے کنٹری کے لئے کچھ کانٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو اس ٹھے میرے دماغ میں یہی تھا کہ میرے لئے سب سے بڑے ہیروز اس دیش میں وہ جوان ہیں یا وہ سولجر ہیں جو دیش کو پروٹیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ آمی نیوی یا ایفورس میں سے ہوں باقی جس کو جتنا مرضی فیم ملے چاہے وہ کرکیٹر ہو چاہے وہ بولی وڈ سٹار ہو یا پولیٹیشن ہو ایکچول فیم یا ایکچول ہیروز اس دیش کے وہ جوان یا وہ آمی کے لوگ ہونے چاہے جنہوں نے اس دیش کو بچا رکھا ہے بھی تک تو میرے ہرٹ گوز فر دیم اور اگر آپ میں سے پوچھیں گے کہ میری آلٹیمیٹ ڈریم یہی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے ان کے لئے کچھ بھی کر سکوں تو اس سے زیادہ خوشی مجھے نہیں ملے گی آپ کی عدالت میں کرکٹر گوز فر گمبیر پر آروپ ہے کہ یہ پیسے کے لئے کھیلتے ہیں گوز فر دیم آپ کہہ رہے تھے نصیت دے رہے تھے کہ سب کو دیش کے لئے کچھ کرنا چاہیے لیکن امپریشن یہ ہے کہ صرف آپ ہی نہیں باقی کرکٹر بھی آج کل صرف پیسہ کمانے کے لئے کھیلتے ہیں میں آپ کو ایکزامپل بتاتا ہوں آپ مجھے پتہ چلا کہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں تو سات لاکھ روپے ملتے ہیں ون ڈے کھیلتے ہیں تو چار لاکھ روپے ملتے ہیں اور آئی پی ایل گوز فر گمبیر کھیلتے ہیں تو اناسی لاکھ روپے ملتے ہیں تو اویسلی اناسی لاکھ کو تو نہیں چھوڑیں گے آپ دیسا سر اگر یہ پتہ نہیں لوگوں کو پتا ہو اگر آپ پانچ مائچ کھیلتے ہیں آئی پیل کے تو صرف پانچ مائچ کے بعد آپ کو پورے پیسے ملتے ہیں تو جیسے لوگوں نے پیچھے بھی بہت بولا کہ میں چاہتا تو پانچ مائچ کے بعد میں کھیلتا بھی نہ اگر میں نہ بھی کھیلتا تو کوئی فرق نہ پڑتا اس میں سے جیسے پیچھے اتنا کانٹروورسی تھی کہ ویسٹ انڈیز ٹور مس کر رہے ہیں آئی پیل مس نہیں کر رہے بیشن سنگھ بیدیو جو ہمارے فورمہ کیپٹن ہے انہوں نے کہا پہلے تو ڈیو ریسپیکٹ ڈو مسٹر بیدی ان کو فیکٹ پتا ہونے چاہیے کہ یہ سچا ہی ہے اس میں میں کو پہلی بات تو کوئی ایسی چوٹ لگی نہیں تھی it was just a little niggle اور وہ اتنی کرکٹ کھیلے ان کو پتا ہونے چاہیے کہ niggle ہر کرکٹر جتنی کرکٹ کھیل رہے آج کل کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی طریقے کی چھوٹی سی انجری یا niggle ہوتی ہے تو ورلڈ کا فینل میں اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو میں کھیلتا رہا پورے آئی پیل میں میں پورے فٹ ہو کے کھیلوں تھرو بھی مارے ہر چیز کری ہے پر مومبائی انڈینز کی جو لاس ماچ تھا لیگ ماچ کالکٹا میں اس میں میں گرا تھا پھر سے فیلڈنگ کرتے ہوئے اس کے بعد میں نے تھرو مارا تھا تو اس کے بعد وہ چوٹ یا اس کے بعد وہ درد بڑھ گئی تھی تو ہم نے اور میں کو بھی ٹوئنٹی سیکنڈ کو وہ ماچ تھا اور اس کے بعد ماچ کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر درد بڑھ گئی ہے تو ایمارائی کراتے ہیں ٹوئنٹی تھرڈ کو ہم نے اگزیکٹلی ایمارائی کریا بومبے جا کے ٹوئنٹی سیکنڈ کو کالکٹا میں ماچ تھا ٹوئنٹی فیفت کو پلی آف کا ماچ تھا ٹوئنٹی تھرڈ کو میں فیزیو کے ساتھ جلدی جا کے صبح جلدی ٹیم شام کو آری تھی میں جا کے صبح ایمارائی ہم نے کروایا ٹوئنٹی فورت کو ریپورٹ آئی ایمارائی کی بکاوز ایک دن بعد ایمارائی کی ریپورٹ آتی ہے ٹوئنٹی فورت رات کو اس کو ریپورٹ ملی ٹوئنٹی فیفت کو مارا پلی آف کا ماچ تھا میں آپ کو اگزیکٹ چیز بتا رہا ہوں ٹوئنٹی فیفت کو پلی آف کا ماچ تھا تو فیزیو نے مجھے بولا کہ ریپورٹ آئی ہے میں کیاپٹر ہوں میں کسی بھی طریقے سے ٹیم کو لیڈ ڈاؤن نہیں کر سکتا نہ کھیل کے میں نے بس اس سے اتنا پوچھا تھا کہ اس میچ سے اگر میں کھیلتا ہوں تو کتنا فرق پڑے گا اور کتنا نہیں اسے اتنا فرق نہیں پڑے گا کچھ ایسا بدلے گا بھی نہیں ایسے کچھ بدلے آنا بدلے میں یہ میچ کھیلوں گا this is my personal decision دیکھیں آپ کو چوٹ لگی ہے ایمارائی کی ریپورٹ آپ نے دیکھی نہیں اور آپ وہ میچ کھیلنے کی عزت کر رہے ہیں تو لوگ کو یہ لگے گا نا کہ پیسہ کمانے کے لیے یہ میچ کھیل رہے ہیں that time میرے دماغ میں صرف یہ تھا کہ KKR نے میرے کو اتنا سپورٹ کیا سارے سپورٹ سٹاف نے اونرز نے مجھے اتنا سپورٹ کیا پہلی بار وہ تین سال بعد پلے آف میں پہنچے ہیں تو اگر انجری ہے بھی کچھ ہے بھی میرے شولڈر میں تو میں کو یہ میچ کھیلنا ہے بکوز کسی بھی طریقے سے میں لیڈ ڈاؤن نہیں کر سکتا اگزاکٹ یہ چیز بھی تھی اگر کوئی چیز چھپانی ہوتی پہلی بات تو یہ ہم 24 کو بی سی سی آئی کو میل نہ کرتے اپنے سکانس 24 کو ریپورٹ ہے 25 مارننگ کو ہم نے سکانس میل کرے اگر ہم 25 کو روک کے 26 کو بھی کر سکتے تھے میل پر ہم نے 25 کو اس لیے کیا کیونکہ اس میں کچھ چھپانے کی بات ہی نہیں دیکھیں اگر آپ اپنی انجری نہیں چھپاتے تو بی سی سی آئی آپ کو سلیکٹ نہیں کرتی از ایک کیپٹن فوری بیسٹ انڈیس ٹیم سر انجری سلیکٹرز کو پتا ہی نہیں تھا کتنی انجری ہے نہیں سچائی تو یہ انجری تھی نہیں اور انجری سلیکشن جب ہوئی تھی وہ ایپیل کے بیچ میں ہوئی تھی انجری جو مجھے ہوئی ہے وہ 22nd کا ہوئی ہے 22nd سے پہلے کیپٹن سی میں کیپٹن بن چکا تھا ہمیں ویسٹ انڈیس کے لئے تو اس لئے تو میں انجری تھا ہی نہیں اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں خود ہی سلیکٹرز کو کہتا کہ میکو نہیں جانا آپ مد میکو کیپٹن بناوں اگر 25 کا میچ نہ کھیلتے انجری اور زیادہ اگریویٹ نہیں ہوتی تو آپ پھر ویسٹ انڈیس چلے جاتے ہیں دیش کے لئے کھیلتے ہیں سر اگر 24 کو تو فیزیو مجھے بولتا کہ چار سے چھ ہفتے کا بریک چاہیے ہی چاہیے تو ویسٹ انڈیس تو میں تب بھی نہیں جا پاتا تو لوگوں کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ جب فیزیو نے کہا کہ چار سے چھ ہفتے کا بریک چاہیے تو وہ 25 کے میچ سے doesn't make a difference ایک ایک میچ کھیلنے سے کچھ ایسا اگریویٹ بھی نہیں ہوا نہ میں نے ایسا کچھ کیا میں آؤڑ بھی جلدی ہو گیا اگریویٹ ہوئی انجیری جب چار سے چھ ہفتے کا ریس بولا گیا تھا تو وہ ایک میچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو لوگوں نے جو کانٹروورسی بنائی کہ میں 25 کا میچ نہ کھیلتا تو میں ویسٹ انڈیس چلا جاتا it is all false and there is no truth in this اب یہ ایمپریشنز کیوں create ہوتے ہیں جب اخباروں میں چھپتا ہے ٹی بی پر ہم دیکھتے ہیں گوتم گمبیر کو شاروک خان نے 11 کروڑ میں خرید لیا سر ہاں یہ I think آپ کیونکہ یہ پبلک ہو گیا ہے کہ ہمارے کو کتنے پیسے ملتے ہیں اس سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم پیسے کی وجہ سے کھیل رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے خریدا ہے تو آپ کو کھیلنا ہی پڑے گا بالکل نہیں I think this is absolutely wrong شاروک ایک ایسے انسان ہے I think انہوں نے آج تک پورے اس ٹانومنٹ میں مجھے ایک باری بھی ایسا پریشن نہیں ڈالا کہ مجھے کھیلنا پڑے گا نہ کسی بھی انہوں نے یا کسی بھی سپورٹ سٹاف نے یا کوش کے جو آخری میچ تھا اس کے لیے آپ کے اوپر KKI کے طرف سے شاروخان کے طرف سے کوئی پریشر نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کسی نے کچھ بولا بھی نہیں وہ میرا ایک پرسنل ڈیسیجن تھا because میں از ایک کیاپٹن اپنی ٹیم کو لیڈ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا تھا میرے اوپر ریسپونسیبلیٹی تھی KKI کی کیونکہ انہوں نے کچھ سوچ کے مجھے کیاپٹن بنایا ہوگا تو انہوں نے اگر میرے اوپر ٹرسٹ کیا ہے تو میرے ریسپونسیبلیٹی بنتی ہے کہ وہ میچ کھیلنا اس لئے میں نے وہ میچ کھیلا جس طریقے کہ شاروخ انسان انہوں نے اس میچ سے پہلے بھی مجھے ایک باری بھی یہ نہیں بولا کہ یہ میچ کھیلنا ہی پڑے گا وہ میرا پرسنل دیسیجن تھا اس میں KKI کا کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے وہ میچ کھیلنا ہے تو لوگوں کو فیکٹس پتہ آنے چاہیے تب آگے بولنا چاہیے لوگ کو یہ بھی بتائیے کہ سب سے مہنگے کھلاڑی کیسے بن گئے بہت بڑے بڑے پلیئر سے جو جن کی بولی لگ رہی تھی لیکن گوتم گمبیر کے اوپر ہی شاروخ خان نے کیوں گیر کل روپے لگائے بڑے پلیئر تو لوگ بناتے ہیں بڑا کوئی ہوتا نہیں میرے لئے سب پلیئر ہی جیسے ہیں چاہے وہ انڈیا کی ٹیم میں کوئی بھی کھیل رہا ہوں I think for me everyone is equal from اشان to ویراد to anyone to ایمیس دھونی سب ایک ایک ایکوال ہیں جب آپ اپنے دیش کے لئے کھیلتے ہیں اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا باقی ہاں اگر شاروک خان نے یا باقی فرانچائزز مجھ کچھ سوچا ہوگا انہوں نے ٹرسٹ کی ہوگا مجھے مجھ پہ کہ میں ہنڈرڈ پرسن دے سکتا ہوں یا ان کے لئے اچھا کر سکتا ہوں شہر طبی اگر آپ کے لئے ایک فرانچائز جاری ہو تو آپ کبھی اتنے ایکسپینسیف پلین نہیں بن سکتے جب آپ کے لئے تین یا چار فرانچائزز آپ کے لئے چاری ہو ان کو چاہیے آپ تب ہی آپ کا ریٹ اتنا اوپر جاتا ہے بٹ آئی تنگ اگر انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا تھا اتنا تو میرا اتنا انہوں نے مجھ پہ فیت شو کیا تو میرا حق بنتا تھا کہ میں ان کو واپس دے سکو جو انہوں نے میرے پر ٹرسٹ ہو کیا شہر وہ ایک ریزن تھا کہ میں وہ مائچ کھلنا چاہتا تھا منی پوائنٹ و ویو سے نہیں ایموشنل پوائنٹ و ویو سے لیکن یہ آپ کو خراب نہیں لگا کہ آپ دلی کے رہنے والے ہیں ہمیشہ دلی میں رہے دلی کے لئے کھلے لیکن آئی پیل کے لئے آپ ابو موشائے بن گئے ایموشی ایموشی پہلے مائچ میں آپ کو سچا ہی بتاؤں پہلے مائچ میں زیادہ لوگ نہیں آئے تھے بٹ اس کے بعد اگر آپ دیکھو کہ سارے مائچز میں ہاؤس فول تھا اور ایڈن کا ہاؤس فول ہونا مینز کہ لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ستر پہ چتر ہزار کی کپاسٹی ہوگی اور وہ لوگ اگر آپ کو سپورٹ کرنے آئیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی پیپل وانوشی میں نے تو یہ سنایا کہ کولکتہ میں لوگ صرف ایک ہی آدمی کو کریٹر مانتے ہیں سوراو گانگولی کو اور انہی کو دیکھنے آتے ہیں دیکھو یہ سچ نہیں ہے اگر ایسا سچ ہوتا تو اس بار ہی لوگ آئی پیل کے ماچز دیکھنے نہ آتے ہاں پہلے ماچ میں میں اگری کرتا ہوں کہ اتنے لوگ نہیں آئے تھے لیکن اس کے آپ اگلے چھے ماچز میں دیکھو تو پورا کراؤڈ گراؤنڈ فول تھے بہت سارے انہوں کا یہ آرگومنٹ ہے کہ آئی پیل کو ترجی دی جاتی ہے اگر ادھارن دیکھیں رکی پونٹنگ کا یا ادھارن دیکھیں مایکل کلاک کا انہوں نے آئی پیل اس لیے نہیں کھیلا کہ انہیں کنٹری کے لئے اگلا ٹونمنٹ کھیلنا ہے لیکن انڈین کرکیٹرس میں یہ چیز دکھائی نہیں دی آئی پیل ایک بی سی سی ای کا ٹونمنٹ ہے آئی پیل اٹس لیک اڈومیسٹک ٹونمنٹ تو اگر انڈین کھلاڑی ہی آئی پیل نہیں کھیلیں گے تو پھر آئی پیل چلے گا کیسے اگر آپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آئی پیل ہمارا ہی ٹونمنٹ ہے it's like رنجی ٹروفی یا دیودر ٹروفی یا دلیپ ٹروفی جو ٹومیسٹک ٹونمنٹ ہوتا ہے آپ صرف آئی پیل کے لوگ پیسی دیکھتے ہیں لیکن اگر آئی پیل کے پوزیٹیوز بھی دیکھیں کتنے کھلاڑی آپ کو ملے ہیں کتنے آپ کی بیند سٹرنگ سٹرنگ ہوئی ہے آئی پیل سے someone like یوسو پتھان رویندر جڈے جا گونی ایسے لڑکے ردیمان ساہ ان لڑکوں نے آئی پیل میں اچھا کیا اور یہ انڈیا کے لئے کھیل گئے جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پول آف پلیئرز یا آپ کی بیند سٹرنگ 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 ہونی چاہے تو یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ آئی پیل سے آپ کو کتنی بیند سٹرنگ ملی ہے جتنے باقی کانٹریز کو نہیں ملی میں کو بھی بھی یاد ہے انڈرو فلنٹوف نے بولا تھا جب ہم نے انگلینڈ کو چھے زیرو انڈیا میں ہرایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ چھے زیرو انڈیا کو ہرانے کا انڈیا نے ہمیں ہرائے اس کا ریزن آئی پیل ہے کیونکہ اب انڈین کھلاری بہت فریڈم سے کھیلتے ہیں ان کو ایک فریڈم مل گئی ہے ان کو ایک سیکیورٹی مل گئی ہے کہ وہ آئی پیل میں اچھا کرتے ہیں وہ فری ہو کے کھیلتے ہیں تو آئی پیل کے بہت پوزیٹیوز بھی ہیں آپ کو اتنے کھلاری آئی پیل نے دی ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں یہ کہ سوچتے ہیں کہ صرف آئی پیل پیسے کے لیے ہی ہے آئی پیل آپ کو نیا ٹالنٹ بھی دیتا ہے آئی پیل سے کتنے کھلاری انڈیا کے لیے کھیلیں آئی پیل دیکھنے میں لگتا ہے تماشا زیادہ ہے کرکٹ کا میں سکھو میں بھی کرکٹ کے لیے یا بھار لوگوں کو لگتا ہوا کہ تماشا زیادہ ہے بہت اگر آپ کسی کرکٹر سے پوچھیں گے تو آئی پیل اتنے ہی زیادہ پریشرائزنگ ہے جتنا انڈیا کے لیے کھیلنا بکوز آئی پیل میں ٹاپ کھلاری کھیل رہے ہیں ساری ٹینز بہت ایکولی بیلنسٹ ہیں آئی پیل میں کرکٹ اچھی نہ ہوتی تو آئی پیل اتنا سکسسفل کبھی نہ ہوتا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کا شو بیس کے لیے کیا انٹرسٹ ہے آپ کے ڈیسینٹ لوکس ہونے کے باوجود بھی آپ اتنا دکھائی نہیں دیتے ہیں ایڈوٹیزمنٹس میں دیکھو میں کرکٹ ہوں میرا کام کرکٹ کھیلنا ہے پروفارم کرنا ہے فیل میں جا کے باقی چیزیں اگر اس کے ساتھ آتی ہے تو آتی ہے برد میرے دماغ میں کبھی یہ نہیں رہتا شو بیس وغیرہ کے بارے میں میں اتنا نہیں سوچتا لگا میرے کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے کرکٹ کھیلنے کے لئے اور رن بنانے کے لئے باقی چیزوں کے لئے باقیChisوں کے لئے باقی لوگ ہیں جن کی اپنی انڈسٹری ہے اگر میرے کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو میرے کوئی اس لئے نہیں کہ میں جالہ آرٹ کرتا ہوں یا نہیں میرے کام ہے رن بنانا اور انڈیا کو جتاہنا اور اچھا پروفارم کرنا میں صرف اس کے بارے میں سوچتا ہوں باقی چیزیں اس کے ساتھ غتم وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے looks اتنے اچھے ہیں آپ چاہیں تو فلموں میں جا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے cricketers ہیں جن کے looks اتنے اچھے نہیں بھی ہیں تو بھی وہ ہمیشہ film stars کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں سب میں نے کبھی اس بارے میں honestly نہیں سوچا میں کوئی شاہ کے اس چیز میں جانے کا جب تک کرکٹ کھیلوں گا پورے دل سے کھیلوں گا اور دیش کو جتانے کی کوشش کروں گا باقی اور چیز جب ختم کروں گا اس کے بعد سوچوں گا لیکن فلم انڈسٹری تو دور دور تک نہیں سوچوں گا جب آپ کو شاروخ خان کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ خیال تو آتا ہے نہیں سر کبھی نہیں ان کی اپنی انڈسٹری ہے میری اپنی ہے میرا کام ہے کرکٹ کھیلنا اور اچھا پروفارم کرنا وہیں تک سی میں ترینے دو سر بس باقی اور کوئی شاک نہیں ہے فلم انڈسٹری میں جانے کا بہت اچھی بات آپ نے کہی آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدمہ چلایا کرکٹ سٹار گوتم گمبیر پر ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کیا کرکٹرز آج کل صرف پیسے کے لیے کھلتے ہیں کیا کرکٹرز کے لیے دیش پیچھے اور پیسہ پہلے ہے ہم نے گوتم گمبیر سے جاننے کی کوشش کی کیوں وہ وار بار نروس کیوں ہو جاتے ہیں وہ سور اندھ بنانے سے پہلے آؤٹ کیوں ہو جاتے ہیں ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی ان کی انسیکیورٹی کے پیچھے کیا راز ہے آپ کے عطالت میں وقت ہے آج کے جج عبیت بھنڈاری کے فیصلے کا اس نے جو بھی میچ کھیلا بیشک وہ آنٹر نائنٹین کا ہو یا آج تک انڈیا کا ہو میں اس کو نہیں لگا کہ کبھی ریلیکس ہو اس نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں جے رنٹ کرنے اور انڈیا کو جتا نا ہے اور جتنی باتیں یہ آئیں گے پیسے کے لیے گوتم کے لیے پیسہ نہ سٹارڈنگ میں مائنے رکھتا ہے نہ اب مائنے رکھتا ہے آج بھی یہ ان لڑکوں کی اتنی ہلپ کرتا ہے کہ جس نے کرکٹ کھیلنی ہو ہمیں امید ہے گوتم گمبر اسی جذبے کے ساتھ کھیلتے رہیں گے دیش کے لیے رن بناتے رہیں گے ہندوستان کو جتاتے رہیں گے اور خود بھی کرکٹ میں اپنا نام کریں گے ہم شب کامنا ہے ہماری ایک دن دیس آئے گوتم گمبر انڈین ٹیم کے کپتان بنے جو ہر کھلالی کی تمنہ ہوتی ہے آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں اگلے سبتہ آپ سے خرم ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار